اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زندگی ایسے کرتے رہے بڑھاپا آ گیا اب بوڑے ہو گئے تو اب کہتے ہیں ہاتھوں میں جان نہیں رہی گھٹنوں میں تاب نہیں رہی یار کیا کریں اب ڈاکے تو پڑھتے نہیں ہیں گوڑ سواریاں کرنا مشکل کیا کریں تو ان کو سمیمی آئے کہ یار پیر بن کے بہہ جاتے ہیں سب تو سوکھا کام پیر بن کے بہہ جاؤ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھری مانس اے ہی کام رہ گیا اے ہی مانوان تھا باقی کوش نہیں آن تھا میں ذرا کسی دوجی وستی جا کے نا بیس بوس بڑھا کے اللہ اللہ کرنا لوگوں پیر بانے جا کے روٹی چال جائے چاہتے ہیں ورنہ باقی کام تو ہوتے نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پر ریڈرہ ڈال لیا اور وہاں جب اللہ اللہ کرنے لگ گئے آہستہ آہستہ لوگ معتقد ہونے لگ گئے کہ میں کوئی بزرگ آیا جی کوئی اللہ والا آیا یہاں تک کہ لوگ بیعت ہونے لگ گئے مرید ہونے لگ گئے اور وہ ان کا اللہ کا نام سکھاتے اور دنیا کی فنائیت بتاتے اب آنے والے تو سچی نیت سے آتے تھے ان کو خدا ملنا شروع ہو گیا ان کے دل روشن ہونے لگ گئے ایک وقت میں یہاں تک کہ ایسے ایسے ان کے مرید پیدا ہو گئے جو قرب خاص ان کو نصیب ہو گیا ولاد و معرفض ان کو مل گئی بصیرت کے آنکھیں کھل گئیں تو آپس پہ تین چار مرید بیٹھے تھے کہتے ہیں ہمیں اللہ نے اتنا مقام دے دیا نکاح بند کرتے ہیں تو عرش علیہ کے چکر کارتے ہیں کبھی سہر فی اللہ اور کبھی سہر ایلاللہ کیونکہ پہلا مرتبہ سہر ایلاللہ کا ہوتا ہے یہ محدود ہے کہ اللہ کی طرف سہر یہاں تک کہ اللہ تک پہنچتے ہیں تو جب اللہ تک پہنچ جاتے پھر سہر فی اللہ شروع ہو جاتی ہے اللہ کی اندر سہر اور اللہ تو لا محدود ہے نا یہ سہر ختم نہیں ہوتی یہ پھر چلتی ہے سہر وہ اس کے اندر پھر غوتے لگاتے ہیں اس لطف وہ اس کی منازل سے منازل تیہ ہوتی ہے اب وہ سہر ایلاللہ سہر فی اللہ کے لطف لیتے ہیں اب انہوں نے مراقبہ کیا کہ یار اپنے شیخ کا مقام دیکھتے ہیں ان کو اپنے شیخ کا مقام کیا ہے اب دیکھا تو جناب اوپر ساتوں اسمانوں تک نگاہ ڈال رہے ہیں کہا یار لگتا شیخ کا مقام اتنا ہونچا ہے کہ یار ہماری رسائی نہیں ہے کیونکہ شیخ نظر ہی نہیں آرہا کہیں بھئی اتنا ہونچا ہے کیا کریں کہا شیخ سے خود جا کے پوچھتے ہیں حضرت تو اٹھا کڑا مقام ہے یہ سانتہ لبے نہیں یہ بھی الگ دنیا ہے بھئی تم لوگ تم سوچتے ہیں کہ ایک ہی بھئی پکھا باندھ کرو پتہ لالو یہ ہوتا ہے جب اس میدان میں آوگے تربیت پاؤگے تو یہ نظر آئے گا سب یہ اہمیں نہیں ہے وہ جناب گئے کہ حضرت ہم نے آپ کا مقام دیکھا کوئی کوشش کی لیکن آپ کا مقام کتنا اونچا مقام ہے حضرت ہمارے تو وہ رسائی میں نہیں ہیں کس مقام پہنا آپ کیونکہ آپ کو پتا کہ اولیہ کاملین کے چودہ مقامات ہوتے ہیں جب سب سے اوپر جو غوث ہوتا ہے جو غوث اس کے بعد سارے مقامات آتے ہیں آپ کا کون سا مقام ہے تو لکھا کہ فضیل ابن آیاز رحمت اللہ رونے لگ گئے ساروں خطار رونے لگ گئے وہ خاموش ہو گئے مجھے ٹھٹر گئے کہ پتہ نہیں خیریت حضرت بتانا نہیں چاہتے حضرت توازو کر رہے ہیں بتانا نہیں چاہتے تو کہا حضرت معافی چاہتے اگر ہم نے غلط سوال کر لیا تو کہا کہ نہیں نہیں سوال تمہارا صحیح ہے لیکن تم میرا مقام اوپر نہیں اپنے قدموں کی نیچے دیکھو کیونکہ وہ تو بیچارے کسی اور نیئے سے پیر بنے بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ کہ نہیں حضرت خیریت نہیں نہیں کیا کہ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا مقام وہ نہیں ہے جہاں تم ڈھونڈ رہے ہو میں تو کس لیے سے اس میدان میں آیا میں کیا تھا اور کیا کرنے بیٹھا تھا اب میری وجہ سے تمہیں اللہ ملا ہے اور اللہ کا تمہیں قرب نصیب ہو گیا ہے اب اللہ سے میرے لئے دعا کرو اللہ مجھے بھی مقام عطا کر دے لکھا ہے کہ ان مریدوں نے دعا کی اللہ کے سامنے اور اللہ سے گڑ گڑا ہے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے ہمیں تو ملا ہے اس کو تو محروم نہ کر یا اللہ تو اس کو بھی مل جا اللہ تبارک وطارہ ان کو سب سے اوپر کا مقام عطا کر دی اللہ اکبر یہ دعائیں ایسے کام کرتی ہیں اللہ نے ان کو مقام عطا کر دی کیونکہ اللہ تبارک وطارہ کو تو قلب ایک نگاہ ڈالنی ہے دل مذکہ مصفہ ہو جاتے ہیں لمم انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آنے والا نیک نیت سے آتا ہے اللہ تبارک وطارہ اس کو جو اس کو اپنا قرب خاص سطح کر دیتے ہیں